نیوز لیڈرز کی ہر خبر پانے کے لیے سسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں جبکہ چھے لوگوں کو جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑا ہے جبکہ چھے لوگ موقع سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جن کے پہچان کر لی گئی ہے پولیس کو مقبیر کے سوچنا ملی ہے کہ راجپور روڈستگ بلو نائٹ آبے کے پیچھے خیت میں جوا سنچالت کیا جارہا ہے جس کو پولیس نے گھیرا بندی کر جوا کھیلنے والوں کو پکڑا تدہ موقع سے چھتیس ہزار تین سو دس روپے نگت بارہ موبائل اور چھے موٹر سائیکل موقع سے جبک کی ہے پولیس نے بتایا کہ نگدی سہت کل جبک سامان کی کل راشی چھانچھٹ ہزار آٹھ سو دس تاش پتے جبک کر تیرہ جوا ایکٹ کے تحت پرکرن پنجیبت کر جبک کیے گئے ہیں کاروائی اسی طرح جاری ہے دوسری خبر کھیتیا اور پانسے مل سے ہے جہاں جلے کے کورونا پرپاری ایوام کلیکٹر مہدہ آج پہنچے پانسے ملک اور کھیتیا جہاں کورونا سنکرمنٹ کے بڑھتے ہوئے کو دیکھتے ہوئے جلے کے کورونا پرپاری منتری پریم سنگھ پٹیل ایوام کلیکٹر شیوراز سنگھ ورما آج پانسے مل شاس کے اسپتال اور کھیتیا کے کوویڈ کیر سینٹر کا افلو اولوکن کیا ساتھی ویکسینیشن تتھا کورونا سنکرمنٹ کے بچاؤ ہے تو کی گئی ویوستہوں کا نرکشن کرنے دوپیر پہنچے سب سے پہلے پانسے مل کے سامودائک سواستکیندر گئے جہاں ان کے دوارا کورونا وائرس کے سیمپل لینے والے سواستکرمنٹ سے جان کری لی گئی انہوں نے سواستکرمنٹ سے سیمپل لینے کے بعد سممندد کو کیا سجھاؤ دیا جاتا ہے بعد میں ان کے دوارا کوویڈ ویکسینیشن کی جان کری لی گئی پرتی دن کتنے ویکسین کیے جاتے ہیں ساتھ ہی ویکسینیشن بڑھانے کیلئے سبھی سماسے بھی سنستاؤں سے اپیل کی ہے وہ اپنے مادھیم سے لوگوں کو جاگرک کرے جس سے آدھک سے آدھک لوگ اس کا فائدہ پہنچے وہ انہوں نے اس نیرکشن کے دورے پر لوگ ڈاؤن کو لے کر کیسس منجمنٹ کی بات بھی رکھی یہ لوگ ڈاؤن بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں فیصلہ آج شام کو ہوگا اسی کے ساتھ سیندوہ سے ایک دکھت خبر آ رہی ہے سیندوہ شہر کے چرچت یوہ پٹواری پنٹو مہتا جسے شہر میں لوگ پنٹو پٹواری کے نام سے سمبودت کرتے تھے پرشاسنک محکمے میں چاروں اور شہر میں لوگوں کے بیچ اپنی پیڑ بنا چکے کم سمائے میں اپنا نام لوگوں کے بیچ اسطحپت کرنے والے پنٹو مہتا اب اس دنیا میں نہیں رہے جیا آج صبح اچانک طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں اسپتال لے جائے گیا جہاں ان کا ندھن ہو گیا جانکاری کے مطابق دو دن پہلے پنٹو پٹواری جی کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی جس میں ان ہارٹ سمبندی انی سمسیوں کے ساتھ انہیں اسپتال لے جائے گیا جہاں اپچار کے بعد انہیں گھر واپس لے جائے گیا تھا اور آج ان کے ندھن کے بعد شہر میں شوک کی لہر چھا گئی ہے